میں آپ کو اس لیے بار بار پورٹل انٹریکلیکٹک ہے کہ میں آپ کی نفسیات ٹرین کر رہا ہوں مجھے نہیں کوئی پورٹل کھولنی یا بند کرنی میں آپ کی نفسیات کی پورٹل کھول رہا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ میٹر کو کبھی نہ چھوڑ دینا اس کے طرح قرآن پاک کے طرح جست لگا کیونکہ یہ ہائیرارکی اف ڈامیننس میں مسلمان کو اپر لے کے جا رہا ہے کیا ایسٹر فیزیکس میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو یہ بڑا جنون سوال ہے ہر مندہ پوچھتا ہے پورٹل انٹریکلیکٹک باتیں اصابے کاف سلکر نین یادود ماجوج آسمان دروازے کھل جانا سورہ نبا کے دروازے قرآن پاک دروازے کھول رہا آپ بار بار اسی پر پور فکس کریں آپ کی سائکالوجی بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلی نسلوں نے سائکالوجی زیرو کر دی تھی کہ اس طرف نہ چلے جانا مولی صاحب کو سائنس نہیں آتی مولی صاحب کو سائنس نہیں آگی تو ظاہر آپ پھر استنجائی کرنا ہی سکھائے گا نا آپ کو وضوح کرنا سکھائے گا طلاق دینا سکھائے گا ہزار کتابیں لکھیں ہیں عورت کے ساتھ شوہر کے سلوک کیا ہونے چاہی ہیں بی بی کے شوہر کے ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ اسلام کے قانون لانے کے لیے یہ ہے آپ کے اصدواجی مسائل کے پر پی ایش ڈی اور اسمانی مسائل کے پر کلاس ون کی بھی آپ کے پاس انٹرومیشن نہیں سب سے پہلے تو یہ پورٹلز انٹرگلیکٹک انٹرڈیمینشنل دہ ہول ایسٹر فیزیکل یہ سارے معاملات جاننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ مفروضہ توڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کام حرام بتایا ہے یہ حرام ہے ایسا تو کوئی انتہابی لکھانی ہوا ایفیکٹ آن ڈا کانٹری آپوزیٹ ہی دینے اللہ تعالیٰ تو انوائٹ پر انوائٹ کر رہے ہیں پرانے دوروں کی بھی مثالیں ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا پرانے ادوار کو دیکھیں تو اجتماعی طور پر جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو جس حیرارکی میں پلیس کر رہی تھی اس حیرارکی کے ٹاپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیے جاتا تھا کہ جو بڑے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم کی طرح کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے نقشہ بتاؤ پوری کائنات کا یہ اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے اوپر جواب دے رہے تھے وہ ان کو اور جو سینسپل جواب دے رہے تھے ان کو فلسفی کی پیک پر رکھا جاتا تھا انہی کو مانا رہا تھا کہ اب یہ باقی کے معاملات بھی انہی کے ان فارمولا کے اوپر لگائے جائیں اب ہمیں پتا ہے فیزکس بتا رہی ہے تو اگر آپ کو بھی پتا ہے مجھ بھی پتا ہے میں اور آئینسٹائن بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں بتاؤں گا یار یہ ہاں پہ انہوں آسمانوں میں یہ چل رہا ہے آسمانوں میں وہ چل رہا ہے آئینسٹائن صاحب اپنے اگر کوئی غلط بات بھی آئینسٹائن کر دے گا کہ آسمانوں میں یہ نہیں یہ چل رہا ہے کیپلل لاؤ کو ایسے نہیں ایسے دیکھنا ہے دیکھیں یاریوٹیشن کو فیل کیسے کرنا ہے آپ نے ان دہ لارجر سینس جی کیپٹل جی کو کس طریقے سے آپ نے میں نے تھیورائز کی ہے تو میں جتنی مردی اصلی والی سائنس بھی لگاؤں وہ خیالی تھیوری بھی دے دے مطلب وہ خیالی کیا پتہ وہ اس وقت کے لیے غلط بات بھی کر رہا ہوں تو آپ کس کی بات مانیں گے آپ لاہر آئینسٹائن کی بات مانیں گے سو یہ تو بیسک سیرتونرجک پروسس ہے استعمالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قومیں شروع سے اوپر کی طرف کا رخ کرتی آئیں اور ہمیں آپ لٹرچر مل گئے ہے سومیرین مل گئے ہے کیڈین مل گئے ہے ماین مل گئے ہے ایون انڈونیشن مل گئے مطلب اس ریجن کے بھی جو کلمکاری ہیں انہوں نے دیواروں پر کی وہ بھی پاس چل گیا ہے چائنیز مل گیا ہے انڈین مل گیا ہے سارا سات آسمان اوپر آسمان آسمان سب اوپر کی طرف رخ کر کے بیٹھیں تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی فیزیس کے تھو اوپر ہی کا رخ کر کے بیٹھیں اب ایلان واس مارز پر جانا چاہ رہا تو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تذہیر کرتے ہیں ان کی یا ان کو نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ناسا والے بے وکوف کے بچے کیا کر رہے ہیں نہیں ایسا کوئی بھی نہیں دیکھتا ہمارے اندر کی یہ مشین ہے جو کہتی ہے کہ نہیں کیا ملے گا مارس پر مطلب اگر ہم سیٹل ہوگے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا یہ اندر کی کیمسٹری ہے ہماری جو اس چیز کو بار بار اسی چینل کو بار بار سبسکرائب کری جا رہی ہے کہ اوپر کیا چل رہا ہے بچہ بچہ اوپر دیکھے ایلان مسک کو ناسا کو کیوں دیکھ رہے ہیں میں ایلان مسک کا نام جانتے ہی کیوں ہم آپ نے مذہب یعنی سپیس ایکسی is just another company why is it the most valuable company in our fascination it's talking to our inner core یہ اللہ کی ڈیزائن کی بھی مشین ہے جو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی اوپر دکھا رہا ہے نوہ اللہ السلام کی قوم سے اوپر دیکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے ٹیلسکو بھی جات کی ہوئی تھی اوپر کیوں دیکھ رہے تھے میرے اس تمام سیاق کے اندر آپ کو پچھل لگا کہ اوپر وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے باقی قومیں بھی اوپر کسی اور احادیث کا زخیریں ہیں پچھلی قوموں کے اوپر انہوں نے کر کے کیا دکھا دیا ہے وہ سائنس کی طرح فیزیس کے طرح دیکھ رہے تھے میں آپ کو اس لیے بار بار پورٹل انٹرلٹ گلیکٹی کی کہ میں آپ کی نفسیات ٹرین کر رہا ہوں مجھے نہیں کوئی پورٹل کھولنی یا بند کرنی میں آپ کی نفسیات کی پورٹل کھول رہا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ میٹر کو کبھی نہ چھوڑ دینا اس کے طرح قرآن پاک کے طرح جست لگا کیونکہ یہ ہائیرارکی اوپر ڈومیننس میں مسلمان کو اوپر لے کے جا رہا ہے کیا ایسٹرو فیزیکس نیوربالوجی توچندہ صحیح میں یہاں پہ اگر جمعہ کا خدبہ شروع کر دوں اور فضائل کا درس سناوں اور بتاؤں بیٹا امی ابو کی خدمت کیا کرو جھوٹ نہ بولا کرو آپ نے تین منٹ کے بعد چینل ٹیون آف کر دینا ہے you need to understand we are speaking we have to speak in the grammar of wherever the fascination wherever that fascination is of the demographic which is going to take over the future بابے ہوں مولوی ہوں یا پروفیسر ہوں انکل ہوں امی ہوں یا ابو ہوں انہوں نے میرے چینل کبھی بھی نہیں دیکھنے میرے چینل اس یوت کو نظر آ رہے ہیں کہ we speak the language man we get that so what's the use that's an amazing question that's the best question کہ میں کیا کروں میں بتاتا ہوں نہ کیا open up yourself to the bigger realms where you will be placed through the power of the quran now آپ کی psychology اتنی zero ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسلمان اپنی تحریک میں movement نہیں کر سکتا quran back کر رہا ہوں تو آپ religiously move کرتے ہیں پھر اس field میں پوچھ لیں پچھلی نسلوں سے جب بھی انہوں نے کوئی ایسے کام کیا جو ان کی superstition نے نہ کی تھی اس کو وہ پوری طرح apply نہیں کر سکے اسی لئے آدھے تی طرح آدھے بٹیر نسلیں نکالی ہیں مسلمانوں نے اپنی جب مسلمان قرآن پاک کے through دروازہ کھولا ہے انہوں نے اپنی پیشلی ہماری پرانی نسلوں نے جو کہ first movers تھے قرآن پاک کے fuel کے through پر گئے تھے اور پوری دنیا تابع ہو گئی تھی کیونکہ dominance کی hierarchy وہی رہے گی جو ستاروں کے سوال solve کر کے دے گا وہ ہمارا ready ہے یہ سب کو پتا ہے انسان کی فطرت کی اندر سے نا demand ایس چیز کی زمینی سارے کے سارے کام آہ ٹھیک ہے good to have نچلے ستہ کے کام ہے آسمانی کام بالائی ستہ کے کام ہے اوپر یہ ہمارے dominance کے اوپر یہ کام ہے these men should call the shots on the you know we will give him all the money and the resource because we respect him more than anything else we revere him we will follow him blindly into the you know black space and the emptiness where the biggest risk will be for myself but it'll be you know it'll suffice for the biggest fascination جو کہ under design میں آئیے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو یہ بڑا جنرون سوال ہے ہر بندہ پوچھتا ہے portal intergalactic باتیں اصابے کاف دل کرنین یادود ماجوج آسمان دروازے کھل جانا سورہ نبا کے دروازے قرآن پاک دروازے کھول رہا آپ بار بار اسی کو پورا فوکس کریں آپ کی psychology بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلیں نسلوں نے psychology zero کر دی تھی کہ اس طرف نہ چلے جانا صرف اسے دیکھنا پانچے ٹکھنوں سے اوپر آئیں کہ نہیں بس یہ کرو بجردن میں پہنچاؤ گے that's it طلاق دیتے وقت کیا کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت کیا کرتے ہیں یہ پچھلیں نسلوں نے اسلام دیا ہمیں اگر اسلام ہمیں فیزکس کا گفٹ دے دے اسلام کے ثروات ہے کہ ایک one of the many things ہے مگر اسلام کا لیبل لگاوا ہے مسلمان کی تحریک کروڑ گناتے ہی سے آگے جانی ہمیں یہ باتیں ہمارے بچوں کو ہماری پچھلی نسل کو anti-islamic لگتی تھی یہ باتیں anti-islamic اس لئے move ہی نہیں کرتے تھے نہ mathematics کی طرف move کی ہے نہ physics کی طرف move کی ہے اتنی anti-islamic تھی تو classical time cap اور post classical era کے سارے کے سارے scholarship نے کسی نے بھی فتوہ نہیں دیا کیوں نہیں دیا اس کے خلاف آپ اس وقت کے پوپ کی خوارزمی کے ٹائم کے جو پوپ تھا نا اسپین میں ہوتا تھا اس وقت اس کے لیٹرز پڑھیں آپ خوارزمی کے نام کے اوپر وہ لگتا تھا اللہ کے نام کی دعوت دے رہا خوارزمی میں اس وقت کیوں نہیں کوئی فتوہ لگ رہا تھا کیونکہ سب کو پڑھتا قرآن پاپ کی لہنگو جن کو آتی تھی سب کے ساتھ بہت باتی ہی ہو رہی it's one of the greatest not the only یاد اکھیے گا that's not the only subject matter of the قرآن میں نے آپ سے کہا نا but one of the bigger portions of the قرآن is opening the minds towards the you know whatever is going on حدیث ایسی ہیں کہ صحابہ کی فیسنیشن فیسنیشن تپکری ہے صحابہ کی انہا حدیث میں سے کہ کس کیا ہی سوال پوچھا ہوگا کس تحریک کے اندر سے یہ سوال آیا ہوگا کہ نبی اسلام نے اسمانی اور اسمانوں کی اور سماوات کے بارے میں ڈیٹیل کر کے حدیث سنائیں سوچیں صحابہ کی فیسنیشن کیا تھی جنبی اسلام صدرت المتحہ کے سارے کے سارے سفر بتا رہے تھے کب کب کیا کیا کہاں کان دیکھا آج کیا ڈسکشن ہے کسی ایک بچے کو نہیں پتا اس مہرات کی حدیث کا کیوں ہٹا دیا گیا اس پورا کوپر سبجیکٹ میٹریز نہیں نہیں اس طرف نہ چلے جانا کیونکہ مولی صاحب کو سائنس نہیں آتی مولی صاحب کو سائنس نہیں آگی تو ظاہرہ وہ پھر اسٹنجائی کرنا ہی سکھائے گا نا آپ کو وضو کرنا سکھائے گا طلاق دینا سکھائے گا ہزار کتابیں لکھی میں ہیں عورت کے ساتھ شوہر کے سلوک کیا انہیں چاہیے بیوی کے شوہر کے ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ اسلام کے قانون لانے کے لیے یہ آپ کے ازدواجی مسائل کے پر پی ایش ڈی اور اسمانی مسائل کے پر کلاس ون کی بھی آپ کے پاس انترومیشن نہیں that's where i want my youth to move my youth is hungry for it because اچھا یا گورا برا ہے گورے نے وہ فیسنیشن جو ہے وہ invite کر دیے youtube کے تھروں social میڈیا کے تو invite کر دیے okay i'm trying to place the quran right in the middle of the current psychology and the original fascination of the individual اس کے بیش میں quran آتا ہے اور that's what i want you to understand ڈجال کا گدہ اسمانوں میں travel کر رہا you think that's explainable through physics no it's not so we are beyond physics یہ کوئی اور laws ہیں جو invite ہوں گے simple کیونکہ live animal ہونا ضروری ہے اس کے لیے اور وہ کیسے مجھے پتہ ہے حضرت سالے کی اونٹنی live animal ہے زندہ رہی ہے اس کا بچہ تھا live animal ہے کوئی فنومنہ نہیں ہوا نہیں کچھ کروں it's not explainable through physics کے پتھر پھٹے گا اور live animal بہر آئے گا it is only explainable through the phenomena of interdimensional or intergalactic motion آپ بھی جس قرآن پاک کیس آیت کا اور حدیث کے انبار کا سالے کے پر آپ اس explanation دے کے دکھائیں کسی اور سبجیکٹ سے مل نہیں سکتی physics سے بھی نہیں مل سکتی by the way physics بھی ایک تھیوری دے گا okay this can happen we can assume that there was a wormhole opening through that stone okay well that's one of the many things but did it happen of course it happened آپ دیکھیں اللہ تحریک set آپ کا motion set کریں کیسے belief میں ڈال گئے اپنی آیت اللہ نے لکھ دی اب آیت آگئی میری belief ہے میری belief جس چیز کے اوپر ہوگی میں اس کے اوپر motion کروں گا جب belief ہی shake کر دیں گے اس لئے مسلمان سائنس دور ہوگے اور سائنس تو چھوٹی سی لونڈی ہے ہماری چھوٹی سی لونڈی ہے سائنس کل کو کوئی اور ہم نے ایک چیزیں نکال لیں مگر قرآن پاک کی فیولنگ سے نکال لیں کیونکہ قرآن پاک اتنے آگے کی چیزیں بتا رہا ہے مجھے یہ فیسنیٹ کرتی ہے مگر اس نہیں ہے قرآن نے تو فیدیس کے ہمارے پڑ پوتوں پکڑ پوتوں نے جا کے وہ ایڈویسمنٹ دیکھ رہا ہے اس وقت دو نمبر بندار جس طریقے سے قرآن کو انٹرپٹ کر رہا ہے اس کے بچے نے ایتھیسٹ ہونا ہی ہونا ہے سب کے دھروں کے ماہول اس ہی ہوں سپرستیش اسلام والے سیم اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وقت ایک ایک آیت رکھے بتایا کہ تم ان کو دیکھتے تو ٹیرر میں آ جاتے سوئے بندوں کو دیکھ کے آپ ٹیرر میں آتے دنیا کا سب سے بیانک جانر بھی ہونا جس سے آپ کو ٹیرر آتا وہ سویا ہونا تو آپ کا ٹیرر ختم ہو جاتا ہے یہ تو عام انسان سے سوئے تھے ان سے کیوں ٹیرر میں آنگے دیکھ کے اتنی سی بات مولی صاحب کے دماغ میں کھوپڑی میں جان نہیں دی کیونکہ وہ ٹرین ہوا